دین کے کسی کام کو کرنے کے لیے سے لوگوں کو آرازتہ کرنا عبادات کا ان کے اندر زوق پیدا کرنا اللہ سے ان کا تعلق بڑھانا آخرت کی فکر کو غالب کرنا دنیا کی بے حیثیتی کو ان پر واضح کرنا آخرت کے بنانے میں دنیا کا کوئی نقصان ہو تو اسے چھیل لینے کا حوصلہ اور حمد اس کے اندر پیدا کرنا یہ سارا کام چند ایک لوگ مل کے نہیں کر سکتے اس لیے اس خدمت کو انجام دینے کے لیے ہر آج میں کو اپنا اپنا کردار اور رول ادا کرنا چاہیے ہم لوگوں کیا کر رہے ہیں نماز کو بلانے کا کام ہے وہ چماعت والے کر لیتے مسئلے بتانے کا کام ہے وہ دارالفتہ والے کر لیتے بچوں کو پڑھانے کا کام ہے وہ مل صاحبہ کر لیتے اپن جماعت کے بھی نہیں مفتی بھی نہیں مدارس بھی بھی نہیں نماز پڑھانے کا کام ہے وہ امام صاحب کر لیتے امامات کے لائق بھی نہیں پھر اپنا کس کام کے ہیں اللہ کے دین کے کسی شعبے کے کام کے نہیں ہیں تو پھر کس کام کے ہیں ہر آدمی کو خدمات انجام دینا چاہیے اور دین ایسا ہے کہ اس میں ہر آدمی خدمت کر سکتا ہے باطل کے خلاف لڑائی کے لیے جب صاحبہ کرام جانے لگے تو باس خواتین نے کہا حضور ہم کو بھی جانے کی اجازت دے دیجئے فرما گیا کہ پھر عورتیں جا کے کیا کریں گے وہاں تو عورتوں نے ارضی کیا کہ حضور ہمیں معلوم ہے کہ جنگ کے میدان میں تو ہم کوئی جنگی کسی جی فن کا مظاہرہ تو نہیں کر سکتے عام طور پر لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی مسلمان زخمی ہو جائے تو ہم اس کی مرہم پٹی تو کر سکتے ہیں کوئی شپاہی تھک جائے تو اس کو جا کے دو گھونٹ پانی تو پھلا دے سکتے ہیں تو وہ جو کر سکتے تھے اس کی اجازت لی ہے اپنے ہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی خیر مسلم ہے صحیف آدمی ہے چل کے جانا مشکل ہو رہا ہے اس کے اس کا بیلنس عمل رہا نہیں ہے اس کی باڈی جو ہے اس کے پاؤں اس کی پوری باڈی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں نتیجے میں کھڑے ہونے جا رہا گر جا رہا قدم اٹھانے جا رہا بیاران سوٹ ہو جا رہا اٹھا کٹھا نوجوان مسلمان ہے جا کے بولا کہا جانا ہے آپ کو پولانی جگہ ایسا کرو میرے کندے پہ اپنا پورا بار ڈال جاؤ میں آہستہ آہستہ ہم کو پکڑ لے گے آپ کو گھر کو پہنچا دوں نگل سکتا نوجوانی ایک اخط کرو دو اخط کرو انہوں بولیں گا کہ اللہ میں تیرے کو اچھا رکھے بابا کیا نام تمہارا انہوں نے بولا میرا نام بدر الدین کمر الدین کچھ بھی بتان اسلامی نام بتایا اے تم مسلمان ہو امالجی اے تم مسلمان ہوگے میری مدد کرے خالی ہو نوجوان اتیج بولنا ہمارا اسلام ہمارے کو یہی تعلیم دیتا ہے بتایئے کہ اس کے باتے کوئی قابلیت کی ضرورت ہے کر کے تو دیکھو ایسا کبھی ترجمہ ہی نہیں کرے ہم لوگ اسلام کی کوئی بیمار ہے پیسے والا ہے مگر کوئی جا کے اس کو دوال آ کے دینے والا نہیں ہے آپ اس کے پاس جا کے بولو آپ کے پاس پیچھتی ہے دوال جی ڈاکٹر صاحب لکھے سو ہو ہے میں جا کے لاکھیں دیتا ہوں آپ لاکھیں دے دی اور اسے بتا بھی دیئے کہ ایسا اس کو استعمال کرو ایسا یہ یہاں دو دائرے ہیں دیکھو یہ صبح شام کے ہوتے ہیں یہ تین دائرے ہیں گولی کے نیچے صبح دو پہر شام کے رہتے ہیں دی دی لائکے چلے گئے دعا دیں گا نہیں دیں گا اب اگر پوچھیں گا مسلمانوں کے میرے میری مدد کے کے واسے کرے جی تو تو کیا بولنا ہوں وہی چھوٹا سبب ہمارا اسلام ہم کو یہی تعلیم جاتا ہے اب غیروں کی خدمت کرنا ہے تو دور کی بات ہے باوہ پڑا ہوا ہے تو دوائے لائکے نہیں دے رہے ہیں اممہ کوئی چیز لائکے دے ہو پہ رہے تو نہیں دے رہے ہیں نوجوان بچے ہیں اممہ پہ رہی بیٹا چاول لاؤ دکان سے جا کے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں دوست آ کے باہر کھڑا ہوا رہے ہیں چل میں آ جنڈی جانا ہے اتوائے رہا ہے ٹنگ بینڈ پہ آؤ گاڑیاں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے میں پھر لائے تو جی ہمیشہ تم کچھ یہی کام بولتے رہتے ہیں بولتا نکلتے ہیں نکل کے چلیتے ہیں اممہ کی نہیں سنتا ضرورت کی بات بابا کی نہیں سنتا ضرورت کی بات تو جو حال ایسا ہے وہ کسی غیر کی مدد کرے گا قربان وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھرہ ڈالنے والی کچھرہ نہیں پڑا تو حضور نے پوچھا کیا ہوا وہ ہمیشہ کچھرہ پڑتا تھا بیمار ہو گئی خیریت پوچھ کے ہو حضرت سیدنا امام عاظم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے گھر کی قریب میں ایک آدمی رات تمام وہ رخص گانہ سرود محفل شراب شور شخف ہنگامہ کرتا رہتا تھا ایک دن کچھ بھی گھر پڑ نہیں ہوئی تو حضرت پوچھے ہوا کیا ملتا حضرت امام عاظم ابو عنیفہ پوچھے کیا ہوا بھئی آج آواز آواز کچھ بھی نہیں ہے ملتا نہیں نہیں وہ پولیس والے آکے پکڑ لے جیل میں ڈالیں اس کو ایسا تو دوسرے دن صبح میں اس کو چھڑانے کے واسطے چلے گیا چھپی کے دل مومنے ہوئے چھپی کے ذہن ذہنوں کا رخ مڑا نہیں غیر معمولی قربانیہ دیں ان لوگوں نے تو پورے دنیا میں اسلام کا تعارف ہوا اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے خاندان کے بڑے لوگوں کے ساتھ میں بھی اچھا صلوق نہیں کرتے ہمارے حضرت بھزی علمت الرحمت اللہ علیہ کو انہیں فرمایا ایک طالب علمِ گستاز کو ستایا بہت پڑھنے نہیں آیا بہت دنوں تک ایک مطلب ہزار کچھ آ رہے تھے دیکھ لیے ہوں یہ بچہ ہے ہی تے دن سے پڑھنے نہیں آ رہا بول کے ذرا اس کو پکڑ کے پوچھنے کے واسطے تیز دھوڑے تو انہیں دھوڑنا شروع کر دیا تو وہ دھوڑتا رہا تو یہ بھی اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے مسلسل ان کو تھکا دیا آخر کار پکڑ کے اس کو سمجھایا ان کے کسی دوسرے شاگز نہیں ہوں کہا کہ حضرت اتنا ناروہ سلوک کر رہا ہے آپ کے ساتھ آپ کو اتنا ستایا تو فرمایا کہ بھئے اگر ستایا تو کیا ہوا اگر میں نے دھوڑ دھوڑ گھروں سے پکڑ کے سمجھا دیا اور وہ پڑھ لیا تو ایسی صورت میں اس میں تو میرا ہی خائدہ آئے تھا بھئے لہک لہک کے پڑھتے ہیں ہم لوگ سلام اس پر کے جس نے گالیاں کھا کے دعایں دیں اور ہماری صورت حال یہ ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے ہمارے لئے سب کچھ کیا آج ہم ان کے لئے سینے پر روزانہ خنجروں کے بھوکنے کا کام کر رہے ہیں ان کے دماغوں میں بوجھ بڑھ جا رہا یہ صورت حال سے نہیں چلے گا کام اگر سلسلے کے کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنا ہو اور کسی بھی بزرگ سے وابستگی رکھنی ہو تو آپ کو یہ فیصلہ کر کے وہاں جانا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو اب اپنے حساب سے نہیں قرآن و سنت کے حساب سے اللہ رسول کے حساب سے آخرت کے اعتقاد کے حساب سے اور نیکیوں کے کرنے کے حساب کے ساتھ میں گزاروں گا یہ فیصلہ کر کے آئے تو فائدہ ہوتا دیکھو ایسی مجلسوں سے